شیمد اومر ایمڈی اس میں آپ کا سواگت دے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم منطر پڑھتے ہیں جب جاب کرتے ہیں یا سادنہ کرتے ہیں تو اس سادنہ میں ہم ایک آسن کا استعمال کرتے ہیں مالہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس طرح کی آسن پر بیٹھنا چاہیے ہمیں کس طرح کے مالہ سے جب پرنا چاہیے تاکہ جو منطر کا جاب کر رہے ہیں اس کا ہمیں سروتم فل پرابت ہو تو سب سے پہلے ہم تو آسن کی بات کریں گے جو آسن ہوتا ہے منطر جاب کے لیے کش آسن مطلب کش کا جو آسن ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے پھر ہے مرک چرم آسن پھر ہے باغمبر آسن اور پھر ان تینوں میں سے اگر کچھ نہیں ملا تو ان کا بنا ہوا جو آسن ہے وہ اچھا ہوتا ہے یہ ہو گئی آسن کی بات اب رہی مالہ کی بات تو مالوں میں ردراکش جینٹیفل تلسی اسفرٹک ہاتھ دند لال مونگا چندن اور کمل ان سب جو مالہ ہیں یہ سب مالہ ہیں اس سے مالہ سے جب سدھ ہوتے ہیں ردراکش کی مالہ سب سے اچھی مالی گئی ہے وہیں جب آپ لکشمی جی کی جب آپ مندجاب کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اسفرٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے ہنمان جی کا جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ مونگا کا استعمال کر سکتے ہیں لکشمی جی کا جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کمل کا جو مالہ ہے کمل گٹے کے مالہ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اتنے سارے مالے اور اتنے جو آسن ہیں وہ آپ کے لئے امپورتن ہے تو دھنیباد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ بیشیئے دھنیباد